عام خبر آپ کو دیں سپریم کورڈ نے آج تمام سیاسی جماعتوں کے عالی نمائندوں کو طلب کر لیا ہے ایک ہیروز الیکشن سپریم کورڈ نے سیاسی جماعتوں کو آج موقف کرنے کے لیے بلایا ہوا ہے عدالت نے سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کیا تھا تحریری حکم نامے میں سپریم کورڈ نے کہا ایک ہیروز الیکشن کرانے کی درخواست میں وزن ہے کیونکہ الیکشن سیاسی میدان میں لڑے جاتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے فیڈبیک سے ہی الیکشن کا بہترین انعقاد کیا جا سکتا ہے سیاسی مشاورت کے علاوہ دوسرا راستہ سپریم کورڈ کے چار اپریل کے فیصلے کو ختم نہیں کر سکتا چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں سوال سے سراج الحق کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے یہ اہم انیشیئیٹیو اٹھایا اور وہ چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پر آکے اس مسئلے کو حل کرے عدالت اس نیک کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالے گی اللہ تعالی لمبی حکمت دے تاکہ صحیح فیصلے کر سکیں آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی جانب سے سراج الحق کو خراج تحسین پیش کیا گیا کیونکہ سراج الحق کی جانب سے یہ انیشیئیٹیو اٹھایا گیا تھا وہ پہلے پاکستان تاریک انصاف کے ممران اور چیئرمنٹ سے ملنے کے لیے گئے پھر شہباز شریف سے بھی ملاقات کی اور وہ حکومت اور اپوزیشن کو ایک پیج پر لانے کے لیے سرگرم ہے مطالبات سننے کے لیے سرگرم ہے چیف جسٹس کی جانب سے سراج الحق کو خراج تحسین پیش کیا گیا چیف جسٹس نے شاہ محمود قریشی سے مقالمہ کیا کہ کیا آپ عدالت کی تجویز کی حمایت کرتے ہیں جس پر شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہا گیا عدالت کے ہر لفظ کا احترام کرتے ہیں ہماری جماعت آئین کے تحفظ پر عدالت کے ساتھ کھڑی ہے دیکھتے ہیں کہ حکومت کا کیا نکتہ نظر اس حوالی سے لیکن حکومت کی جانب سے ابھی کوئی بھی نمائدہ سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوا چیف جسٹس کی جانب سے مقالمہ کیا گیا شاہ محمود قریشی سے کہ کیا آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مان سکتے ہیں جس پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور ہماری پارٹی آئین کی جدوجہد کے لیے لڑائی کر رہی ہے سراج الحق کو بھی چیف جسٹس کی جانب سے خراج تحسین پیش کیا گیا ہے آپ نے نیک کام شروع کیا اللہ تعالیٰ اس میں برکر ڈالے سراج الحق نے یہ نیشیٹیں اٹھایا حکومت اور پاکستان تاریخ انصاف کے درمیان مذاکرات کے لیے کافی اہم کردار بھی ادا کیا ہے سراج الحق نے تو چیف جسٹس کی جانب سے ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا ہے